موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب عوض بکا من حمزات الشیعاتین وعوض بکا رب یا حضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وسلام علی عبادہ اللذین استفع ولعنت الدائمت الباقیت علی دائهم اجمعین من الآن لقیم یوم الدین اما بعد سوشل میڈیا گنوان سے جس گفتگو کا آغاز ہوا تھا وہ آج اپنے دوسرے مرحلے میں ہیں اس سے پہلے تمہیدی گفتگو میں ہم نے بہت بیسک باتیں جو اس سے متعلق ہیں وہ آپ کے خدمت میں ارز کی ہیں اور بات اس جگہ پہ ختم ہوئی تھی کہ ہم لوگ سوشل میڈیا یا میڈیا سے کٹ کے جو آج کے حالات ہیں اسے ادباع سے زندگی نہیں گزار سکتے ہیں بلکہ کسی نہ کسی حد تک ہم کو انوال ہونا ہوگا سوشل میڈیا جہاں اس کے اپنے فوائد ہیں بے انتہا فوائد ہیں کہ انسان کے لیے بہت آسان ہے کہ کسی سے بھی رابطے میں آ جائے جن کو جانتا ہے ان سے بھی سوشل میڈیا کے سریعہ رابطے میں آ جاتا ہے لہا اور نہ یہ کہ جن کو جانتا ہے بہت سارے ایسے لوگ کہ جن کو ہم پہچانتے بھی نہیں ہیں دوسری دنیا میں یا دوسرے ملکوں میں ہوتے ہیں وہ ہم سے نانے کتنی دور ہوتے ہیں لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم بہت کم ٹائم میں ان سے رابطے میں ہوتے ہیں یہ ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے رحبر معظم نے بھی سوشل میڈیا سے مطالق ایک بہت اچھی بات کہی ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے اس میں قوی ہونا انسان کے لیے یا قوموں کے لیے یہ ایک حیات ہے ایک زندگی ہے یعنی یہاں پہ خود ایک انسان کا اپنا وجود ہے ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ سوشل میڈیا سے ہمارا پورا وجود ختم ہو جائے اور ہمارا اس میں وجود نہیں رہنا چاہیے یہ ممکن نہیں ہے یہ خود یہاں پہ قوی ہونا ایک زندگی ہے لیکن دوسری طرف سے جیسا کی پچھلی گفتگو میں ہم نے پیش کیا تھا یہ بات عرض کی تھی کہ ڈیس بیلنس افرات و تفرید جو ہے وہ خود ایک مشکل ساز ہے تو جہاں پہ ہم ایک دم سے سوشل میڈیا کو نہیں چھوڑ سکتے وہیں پہ اگر وقت سے وقت کو زیادہ اس میں ہم لگا رہے ہیں اور زیادہ ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں تو وہ بھی پرابلم ہے مثلا اگر جو بات ایک مشکل پیش کی گئی تھی کہ مثلا بعض اوقات گھر میں بھی ماں باپ اپنے بچوں سے بہت زیادہ رابطے میں نہیں رہ پاتے ہیں بھائی بھائی سے نہیں رہ پاتا ہے ہزبنڈ وائی بھائی ہزبنڈ سے نہیں کیوں اس لیے کی سب اپنے اپنے سوشل میڈیا میں بیزی ہیں اور گھر میں ایک دوسرے سو دوست احباب ایک دوسرے سو رابطے میں نہیں رہ پاتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ سوشل میڈیا کا یہ لازمہ ہے نہیں سوشل میڈیا کو ہم وقت سے زیادہ استعمال کرتے ہیں جتنا اس کا حق ہے اس سے زیادہ وقت دیتے ہیں اس لیے یہ پرابلم پیش آتی ہے نہیں کہ اس سے سوشل میڈیا مولا ایک اعنات کا قول ہے کہ اب تقوی الہی اختیار کرو اپنے کاموں کو منظم کرو یہ مولا کی وسیعت ہے اور وسیعت کے آغاز میں مولا نے اس بات کو پیش کیا ہے لہذا جہاں پہ ساری چیزوں کو منظم کرنا ہماری ذمہ داری ہے وہیں پہ ہم سوشل میڈیا کا وقت بھی منظم کریں یا جو مسائل ہیں کہ مثلاً ماں اپنے بچوں کی صحیح پرورش نہیں کر پاتی ہیں بہت زیادہ گھر میں وقت نہیں دے پاتی ہیں اپنی ذمہ داریوں کو معلوم کیا ہوا صاحب جب دیکھئے وہ موبائل میں لگی ہوئی ہے جو اپنے آفیس کے کام اپنی ذمہ داریوں کو نہیں وہ کیوں اس لئے کی جب دیکھے صاحب آپ موبائل میں لگے ہیں سوشل میڈیا میں لگے ہیں وہ ٹائم ہی نہیں ملتا ہے کچھ نہ کر کے بھی ہم بیزی ہیں کام کچھ نہیں ہے لیکن فرصت بالکل نہیں کیوں اس لئے کی موبائل پہ لگے ہوئے ہیں بیزی ہیں اتنا اتنا بیزی ہو گئے ہیں موبائل پہ کہ جو واقعی جو ہماری مسروفیت ہے درواقع یہ جو ہماری مسروفیت ہے یہ ایکچول مسروفیت نہیں ہے ورچول مسروفیت ہے کازب جھوٹی مسروفیت ہے ایکچول مسروفیت وہ ہے کہ جو ہم کو کمال کی طرف لے کے جائے ہمارے اہداف کی طرف لے کے جائے سوشل میڈیا کو ہم اپنے اس حدف کے راستے کا جز بنائیں نہ کہ سوشل میڈیا کو اپنا حدف بنا لے فرق ہے دونوں میں صبح شام جب دیکھیں بس آدمی صبح اٹھا آنکھ کھلی سب سے پہلے اس نے موبائل اٹھایا کوئی میسیج تو نہیں فیس بک میں کیا حالات ہیں ٹویٹر میں کیا حالات ہیں تو یہ مشکل ہے کہ مثلا انسان بہت زیادہ وقت اس پہ دے دے اس میں ہم کو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ وقت کو منیج کرنا ہوگا ورنہ فوائد بھی ہیں اس کے صحیح سے بہت سارے حالات آپ کو بہت آسانی سے معلوم ہو جاتے ہیں مثلا سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جیسے ایک چیز کو بنوانے مثال لیں خود واتس ایپ ہے واتس ایپ ایک ایسا اپلیکیشن ہے کہ جو ہمارے میسیج کو دوسروں تک پہنچاتا ہے اسی میں آپ کے مثلا ٹیلی گرام اور اس طرح کے دوسرے بھی آ جائیں گے اس کا کام کیا ہے ہمارے میسیج کو دوسرے تک پہنچانا درواقع ہے گا آپ اس کو ماضی میں جا کے دیکھئے تھوڑا پہلے جائیے گا تو جیسے ہم نارمل میسیج کرتے تھے اب یہ تھوڑا اس سے اپ گریٹ ہے اس میں ہم بہت ساری چیزیں نہیں بھیج سکتے جو اس میں بھیج دیتے ہیں اب اس میں ویڈیو کال بھی ہے آڈیو کال بھی ہے یہ ساری چیزیں ہیں لیکن بہرحال ایک بیس وی ہے اور تھوڑا اس سے پہلے جائیے تو اس کو اور بیسک نگاہ میں دیکھئے گا تو جیسے وہ خط ہوتے تھے لیٹر بائی پوسٹ بھیجا جاتا تھا وہ چیزیں تو انسان یہ سب کم کرتا تھا یا کوئی خاص مقصد کسی کو پہنچانا خاص پیغام میسیج پہنچانا ہوتا تھا یا یہ کی مثلا ایک سلح رحم اور عابطے کو باقی رکھنے کے لیے لیکن انسان فالتو میں ان چیزوں کو نہیں یوز کرتا تھا مثلا جب یہ میسیجز پیسے کے ہوتے تھے اس وقت لوگ کتنا میسیج کرتے تھے آج جب واتس ایپ نے ہم کو یہ سمجھا دیا کہ آپ کے میسیج فری میں جا رہے ہیں تب ہم کتنا کرتے ہیں اس کا مطلب کی اہمیت اس میسیج کی نہیں ہے اہمیت اس کی ہے کہ ہم کو ذریعہ فری کا مل رہا ہے لہٰذا ٹھیک ہے ایک جگہ دس بھیج دو اگرچہ یہ فری نہیں ہے ہم اپنے ڈیوائز پہ اپنے موبائل پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں ہم نیٹ پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں بہت تھوڑا سا ہی سہی لائٹ پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں ان ساری چیزوں سے قیمتی چیز جو ہے ہم اپنا وقت صرف کر رہے ہیں یہ ایک الگ پرابلم ہے کہ ہماری فکروں کو مادی فکر بنایا گیا ہے لہٰذا ہم جہاں پہ پیسے بچتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں فائدہ ہے اور جہاں پیسے خرچ ہوتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں نقصان ہے یہاں پیسہ دو بچ رہا ہے لیکن ہماری قیمتی زندگی قیمتی وقت صرف ہو رہا ہے جس کا اثر بچوں کی تربیت پہ پڑھ رہا ہے جس کا اثر فیملی لائف پہ پڑھ رہا ہے جس کا اثر انسان کی رشتہ داریوں پہ پڑھ رہا ہے جس کا اثر انسان کا جو سرکل ہے اس پہ پڑھ رہا ہے اس میں ہم دور ہو رہے ہیں تو اتنی قیمتی چیزیں قربان ہو رہی ہیں ٹھیک ہے وہ ایک روپے بچ رہے ہیں پچاس پیسے بچ رہے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ پہلے مثلا پانچ روپے کا میسیج ہوتا تھا وہ پانچ روپے بچ رہے ہیں پہلے آدمی کتنے میسیج کرتے تھے انٹرنیشنل لیول پہ لیکن آج کرتے ہیں دھڑا دھڑ کیوں اس لیے کہ ان کو لگتا ہے کہ ہم فری میں کر رہے ہیں وہ کوئی حرج نہیں ہے ابھی کیا میٹر میسیج ہو رہا ہے اس پہ بھی انشاءاللہ بات ہوگی جو آیات روایات جو لوگوں کی باتیں ہیں اور وہ زیادہ اہم ہیں ان چیزوں سے بالخصوص اس سے مطالق قرآن نے بھی ہمارے رہنمائی کی ہے لیکن خود استعمال تو یہ جو وقت ہمارا ضائع ہو رہا ہے اس کو اگر ہم تھوڑا سا منیج کریں بہترین ذریعہ ہے اس کے ذریعے سے ہم ایک دوسرے سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں ایک دوسرے کے رابطے میں رہ سکتے ہیں لیکن جتنی ضرورتیں یہ نہیں کہ فری ہے تو بس کرتے ہی جائیں لہذا مثلا ہر انسان کی زندگی میں کچھ وقت ایسا ہوتا ہے جو دو کاموں کے بیچ کا وقت ہوتا ہے اور مثلا وہ بہت کم ہوتا ہے پانچ منٹ چار منٹ دس منٹ کا جس میں کوئی تیسرا بڑا کام نہیں کر سکتا اگر ہم اس طریقے سے منیج کر لیں کہ وہ جو دو کاموں کے بیچ کا وقت ہے پانچ سات منٹ کا یا جب ہم تھوڑی دیر کے لیے بیکار بیٹھے ہوں تو یہ تہہ کر لیں کہ ہم کو مثلا ایک متوہ اگر موبائل ہاتھ میں لینا ہے تو بہت زیادہ اتنی دیر تک ہم کو یوز کرنا ہے تو یہ جو سوشل میڈیا یا موبائل کے آنے سے اس کا اثر دوسرے کاموں پر پڑھ رہا ہے وہ خود بخود کم ہو جائے گا یا ختم ہو جائے گا کیوں اس لیے کہ ہم وقت کو منیج کریں گے مولایہ کائنات کی وہ وصیت یادو اپنے کاموں کو منظم کرو نامنظم ہے وہ لوگ جو ہاتھ میں موبائل لے کے بھول جائیں کہ ہم کو اس کے بعد کیا کرنا یعنی اس کا مطلب کہ وہ ہوش حواث میں نہیں ہے موبائل نے ان کے ہوش حواث کو سلب کر لیا ہے ان کے ہوش حواث کو کھو دیا ہے تو وہ جو ہمارا فالتو وقت ہوتا ہے بیکار وقت ہوتا ہے خاص کر کے خواتین ان فالتو وقت میں دوسری طرف سے جو فالتو باتیں ہوتی ہیں ضروری نہیں کہ فریقہ ہے تو ہم اضافی باتیں کریں فالتو باتیں ہوتی ہیں ان چیزوں کو ہم مینج کریں ان چیزوں کو کم کریں تو خود با خود پھر جو ہماری دوسری اپنی مصروفیات ہیں ان کو ہم وقت دے سکیں گے بالخصوص بچوں کی پرورش خود یہ آپس میں جو انٹریکشن ہوتا ہے رابطہ ہوتا ہے آپس میں سرکل میں جو ایک دوسرے سرابطہ صلح رحمی یہ ساری چیزیں بہت اہم ہیں اور خاص کر کے بھی ہم اس زمانے میں قدم رکھ رہے ہیں کہ جب کی فون کال بھی بہت مہنگی نہیں رہ گئی تو نسبتہ اگر دیکھیں آپ وقت کے حساب سے تو سوشل میڈیا پہ یعنی ان چیزوں سے میسیجنگ سسٹم سے بات کرنے میں شاید زیادہ وقت خرچ ہوتا ہے اگر ہم کو کسی سے کوئی بات کرنی ہے کوئی اہم ہے تو ایک مطبع کال کریں اور کال کر کے ہم ایک منٹ دو منٹ میں جو اہم چیزیں ہیں یا جتنا اس کے لئے وقت درکار ہے بات کو کریں اور کرنے کے بعد اس سسٹم کو ختم کر دیں تو اس سے خود بخود وقت ہمارا محفوظ رہے گا لیکن سوشل میڈیا کا بہت زیادہ اثر وقت پہ ہے جس کے ذریعے سے بہت زیادہ انسان کا وقت ضائع ہوتا ہے اگر اس وقت کو بچانے میں ہم کامیاب ہو گئے تو خود سوشل میڈیا کے جو نقصانات ہیں اس میں سے ایک بہت بڑے نقصان سے ہم محفوظ رہیں گے بات کو آگے بڑھائیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ